اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دس ایسی عورتوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دس عورتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں یعنی ان دس قسم کی عورتوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوی پر شک کرنا کیسا ہے یعنی جو مرد اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنی کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا علی اس دنیا میں کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا یعنی کہ اس دنیا میں بری عورت کی کیا پہچان ہے تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص جس عورت میں اس قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ اس دنیا کی سب سے بدنصیب اور بری عورت ہوتی ہے اور ایسی عورت کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے نمبر ایک دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے یعنی کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی اور غیر مردوں کو دکھاتی ہے ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا نمبر دو دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے یعنی ایسی عورت جو اپنے خاندان میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل والی سمجھتی ہے ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا نمبر تین دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے یعنی ایسی عورت جو ایک بار بولنا شروع کر دیتی ہے تو پھر کسی اور کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر چار دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو سونا زیادہ پسند کرتی ہے یعنی ایسی عورت جس کو نین بہت پیاری ہوتی ہے تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر پانچ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چینک چینک کر بولتی ہے یعنی کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر چھے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باری کپڑا پہنتی ہے تنگ کپڑا پہنتی ہے یعنی کہ جسم کو دکھانے والے کپڑے پہنتی ہے تو ایسی عورت کو بھی اللہ پاک پسند نہیں فرماتا ہے نمبر ساتھ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو پیٹ پیچھے برائی کرتی ہے یعنی کہ جو اس کے پیچھے اپنے خاندان والوں کی برائی کرتی ہے تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر آٹھ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو پردے کا احتمام نہیں کرتی تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر نو دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہے لوگوں میں فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے کرواتی ہے ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر دست دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے یعنی کہ جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے تو ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو دوستو آپ کو پتا لگ گیا ہوگا ان دس عورتوں کے بارے میں جو اللہ پاک کو پسند نہیں ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوی پر شک کرنا کیسا ہے ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا علی میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے تو حضرت علی نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے یاد رکھنا جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے اے شخص یاد رکھنا شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں کیونکہ میاں اور بیوی کا لڑنا صرف دو لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا بلکہ دو نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے دو خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے اے شخص تمہارا آج ایک دوسرے پر شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اپنے اس رشتے سے احساس دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے یاد رکھنا جب میاں اور بیوی کے بیچ میں احساس ختم ہونے لگتا ہے تو دوریاں بڑھنے لگتی ہیں اور وہی دوریاں شک پیدا کرتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے اعتوار ہے اور میاں اور بیوی کے رشتوں کو جو رسی جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے اور جہاں یہ رسی کمزور ہونے لگے وہاں سے یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے ختم ہونے لگتا ہے اتنے میں وہ مرد عرض کرنے لگا یا علی میں شک کرنا تو نہیں چاہتا لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں خود بخود شک پیدا ہو جاتا ہے بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص شک کرنے کی تین بنیادی وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ حادثہ جب کسی انسان کی زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے چاہے وہ اسے دیکھے سنے یا پھر محسوس کرے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہو جاتا ہے وہ پھر سے اپنے ساتھ ویسا ہونے نہیں دیتا اور دوسری وجہ احساس کم تری جب انسان جسمانی یا ذہنی حساب سے کسی چیز میں کم ہوتا ہے اور وہ اپنی شریک حیات کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے اور تیسری وجہ جھوٹ ہے یاد رکھنا جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے یا باتوں کو چھپانا شروع کر دیتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے اے شخص تم اپنے دماغ سے ان تمام مجوہات کو ختم کر دو اور اے عورت تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو اور ہر رات سورہ ناس اور سورہ فلق سات سات مرتبہ پڑھو اور اپنے رشتے کے لیے اور خوشحال زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگو اللہ کے کرم سے تمہاری زندگی سے شک ختم ہو جائے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا پرندوں کو اناج کھلانے سے کیا ہوتا ہے پرندوں کو اناج کھلانے کے دانہ ڈالنے کے کیا کیا فائدے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی کے خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی شیر خدا میں روز کام پر جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے میں بے سکون سا رہتا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا تم ہر دن کا آغاز اللہ کی کسی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو دیکھنا تمہاری کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا اس شخص نے کہا یا علی میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ روز میں کسی کو کچھ کھلا سکوں تو حضرت علی مسکرائے اور فرمایا کیا تمہارے گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہوتا اس نے کہا ہاں یا علی میں دن میں دو تین مرتبہ کھانا کھاتا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کیا اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتی اس شخص نے کہا یا علی ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات تو حضرت علی نے فرمایا ضروری نہیں کہ اپنی حیثیت سے زیادہ دو لیکن جو بھی دو خلوص سے دو خوش ہو کر دو اپنی خوشی سے دو اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے پورے دن کے کھانے سے نکال کر اللہ کے کسی مخلوق کو کھلاوگے کسی پرندے کو کھلاوگے کسی کیڑے کو کھلاوگے کسی چیونٹی کو کھلاوگے تم اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے تم اس کی مخلوق کو اپنے رزق کے حصے میں سے رزق کھلاوگے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دیگا